وہ چاہے تیفی بٹ کا بہنوئی ہے لیکن اس کا اس دشمنی کے ساتھ یا اس واقعے کے ساتھ یا کسی کو قتل کروانے یا کرنے میں کوئی بھی کردار کا بھی نراہ ہم نے نہیں دیکھا اور وہ ایک شریف شہری تھا جو اب تک کی معلومات سامنے آئی ہیں اس سے بدردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد پھر ایک بار ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور میں گینگ وار کا جو ہے معذرت کے ساتھ آغاز ہونے جا رہا ہے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اہلے خانہ جو ہیں وہ بازد ہیں شکیل بٹ کا نام بھی سیف آئی آر میں ڈلوانے کے لیے اور ساتھ ساتھ امیر مصب کا نام ڈالا جا رہا ہے امیر فتح کا نام ڈالا رہا ہے اور خاص طور پر کیسر بٹ کا نام ڈالا جا رہا ہے جو خاص طور پر ان دشمندار گروپوں کے گھر والے ہیں اور ان کے بچے ہیں وہ کیسی عذیتناک زندگی بسر کر رہے ہیں بہن کے گھر آپ کو ٹارگٹ کریں کسی دشمن کی تو یہ بھی دشمنداریوں میں زیب نہیں دیتا کہ کسی کی بنوئی کو ہی قتل کر دینا جودگی میں نہ صرف ان کے شوہر کو قتل کیا بلکہ وہ خود بھی شدید زکمی ہو گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا کیا تھا ان کی بہن کو بھی کہ صرف لگ گئی اچانک گولی ان کو سینئر صحافی سلمان قرشی صاحب میں ساتھ موجود ہیں آج تیفی بڑھ کے بہنوئی کو قتل کر دی جاتا ہے لہور میں دن دہارے یہ صحافی اپنی وہ پہچان دکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ لہور کے جدنے بھی دشمن گروپ ہیں ان کی صلاح بھی کروائی اب ان کے ذمہ ایک اور ذمہ داری لگ گئی ہے کہ دشمنیاں بڑھ گئی اور آگے صلاح ہوگی یا نہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ تیفی بڑھ کے بہنوئی کو اصل میں کس نے مروایا اور کوئی تیسرا ان دو دشمندار خاندانوں میں فائدہ تو نہیں اٹھا رہا اسلام علیکم وعلیکم اسلام سار جی ذمہ داریاں تو بڑھ گئی ہیں آپ کی پہلے آپ نے ایک دو تین گروپ کی صلاح کروائی اور کافی اس پر بات بھی کی گئی آج دن دہارے لہور میں قتل کر دیا جانا کراچی میں تو اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں کراچی میں بڑھوچستان میں لہور میں آج کیسے ممکن ہو گیا یہ دیکھیں یہ پولیس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے حکومت پر بھی سوالیہ نشان ہے پولیس کے جو مبینہ پولیس مقابلے ہیں وہ کہاں پہ گئے کہاں پر جرائم پیشہ افراد پر جو انہوں نے خوف تاری کر رکھا تھا جو مبینہ پولیس مقابلوں سے یہ کہتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں آپریشن پولیس بھی کہتی تھی انویسٹیگیشن پولیس بھی کہتی تھی لیکن دن دہاڑے چوک میں مطلب ایک روڈ پہ بلکہ اہم ترین شہرہ پر جاتے ہوئے جو گولیوں کا نشانہ بنا دینا ایک تاجر کو چاہے اس کا تعلق کسی بھی شخص سے ہو وہ کسی بھی مقدمے میں ملفث ہو لیکن اس کے ساتھ تو ایک ظلم کیا گیا نا وہ جوید بٹ نامی جو شخص تھا وہ چاہے تیفی بٹ کا بہنوئی ہے لیکن اس کا اس دشمنی کے ساتھ یا اس واقعے کے ساتھ یا کسی کو قتل کروانے یا کرنے میں کوئی بھی کردار کبھی نراہ ہم نے نہیں دیکھا اور وہ ایک شریف شہری تھا جو اب تک کی معلومات سامنے آئی ہیں اس سے بدردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد پھر ایک بار ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور میں گینگ وار کا جو ہے معذرت کے ساتھ آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور اس کو پولس نے ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور ایسے جرائم پیش افراد اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو طرف امیر بلاج کا قتل ہوا ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ تھی اور زیادہ تر ہم ان لوگوں کو ہی سامنے رکھتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے جن کا نقصان ہوا ہوتا ہے ان کی آواز بننا چاہیے اور ویسے بھی اللہ پاک پوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے کہ آپ کسی اس شخص کی آواز بن رہے ہیں جو ظالم نہیں ہے بلکہ مظلوم ہیں تو مظلوم کی آواز بننا چاہیے تو اب تو مظلوم جوید بٹھ ہے جسے اس کی بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے عورت کی مجود کی منشانہ بنانا اور وہ خاتون بھی زخمی ہو گئی ہے جو اس کی اہلی ہے اور وہ تیفی بٹھ کی ہمشیرہ بھی ہیں تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس سے تو جو ایک تھمنا تھا یہ سارا معاملہ وہ ایک بار پھر ابرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے اب کیا کچھ کیا جانا چاہیے کیا کچھ ہونا چاہیے یہ تو اب ریاست کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور خاص طور پر وہ پولیس جو اس حوالے سے بہت سے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی ان کے مبینہ مقابلوں کو بھی اپریشیڈ کیا جاتا تھا کہ کوئی بات نہیں جرائم پیش افراد کو مارا ہے ٹھیک ہی ہے جرائم کی ریشو جو ہے وہ کم ہوگی لیکن یہ شوٹر کہاں سے آگئے دن دہاڑے وہ اچھرے سے پیچھا کرتے ہیں اس جوید بٹ نامی تاجر کا اور بہت ثانی آ کر وہ جب ایف سی کے قریب کنال روڈ پر پہنچتا ہے تو اسے جو ہے وہ نشانہ بنا دیا جاتا ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ٹارگٹ کر کے وہ بہت ثانی فرار بھی ہو جاتے ہیں یہ سیف سٹی کی موجودگی میں سیف سٹی کیمبرے ہیں وہ کس لیے ہیں کن افراد تھے دی ابھی تک ان اطلاعات کے مطابق دو موٹر سائیکلوں پہ چار افراد تھے جو چلا رہے ہوتے ہیں بائیک وہ تو رائیڈ روبا جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوا وہ شوٹ کرتا ہے تو اس طرح سے انہیں حملہ کیا گیا اور رائٹ سائٹ سے ان کی طرف سے ہی حملہ کیا گیا اور انہی کی طرف جو چلنے والی گولیاں ہیں وہی جو ہے جوید بٹ کی اہلیہ کو لگی ہیں اور اس سے وہ شدید زکمی ہوئی ہیں جو ہسپتال میں زیرے علاج ہیں ان کی حالت بھی کافی خراب بتائی جا رہے ہیں سب سے اہم اس وقت دسکس یہ کیا جا رہے بلکہ لوگ سوچ رہے ہیں ایف آئی آر کس پہ درج ہوگی کیونکہ ٹیپو خاندان کا بھی ذکر آ رہا ہے اس میں دیکھیں ایف آئی آر تو اب کیونکہ یہ دو دشمندار گروپ ہیں ان دونوں کی دشمنی چلی آ رہی ہے ایف آئی آر انہی پہ درج ہو رہی ہے کچھ پولس افسران کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جا رہا تھا اس ایف آئی آر میں نہ صرف شکیل بٹ کو شکیل بٹ تو ایسن شاہ کے مقابلے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ میڈیا کی نظروں میں رہے خبروں میں رہے ہر وقت ان کا نام جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ سوشل میڈیا پر چلتا ہوا دکھائی دیا لیکن ان کے علاوہ بھی جو ان کے سینئر آفسر ہیں ان کا نام بھی شامل کیا جا رہا تھا لیکن پولس حکام نے کہا کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے آپ ایسے نہ کریں کہ پولس افسران کا نام شامل کریں آپ اپنے مخالفین جن پر آپ کو ہے کہ جنہوں نے یہ قتل کی واردات کروائیے ان پر مقدمہ درج کروائیں اس کے علاوہ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل خانہ جو ہیں وہ بازد ہیں شکیل بٹ کا نام بھی سیف آئی آر میں ڈلوانے کے لیے اور ساتھ ساتھ امیر مصب کا نام ڈالا جا رہا ہے امیر فتح کا نام ڈالا رہا ہے اور خاص طور پر کیسر بٹ کا نام ڈالا جا رہا ہے جو بہت زیادہ مطلب امیر بلاج کے قتل کے بعد سامنے رہے میڈیا کے سامنے بھی آ کر کیوں رہے وہ اپنی دوستی ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی دوستی نے بھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کا تعلق اس خاندان سے ٹی پوٹ رکاں والے کے دور سے ٹی پوٹ رکاں والے کے ساتھ ان کا بھی تعلق تھا مطلب ایک عرصہ سے ان کا جو ہے خاندانی یہ دھڑے بنے ہوئے یہ دشمنداریوں کا میں آپ کو اس میں بات بتاتا ہوں آپ کا جو سوال ہے اس کا یہ ہے کہ یہ دو گروپ ہیں لہور کے مثال کے طور پر بھڑے گروپ ایک ہے ٹی پوٹ رکاں والا گروپ دوسرا ہے ٹی فی بٹ گروپ اب لہور پورے کی اگر بات کی جائے تو مختلف علاقوں میں ان کے دھڑے بیٹھے ہوئے دھڑے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ٹی پوٹ رکاں والا کا دھڑا مثال کے طور پر بابر بٹ کیسر بٹ گروپ ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ایسے ٹی فی بٹ کے بھی مختلف علاقے لہور کے مختلف علاقے ہیں اسلام پورا ساندہ کلچن روی ادھر جو بھی نامبر لوگ ہیں یا مطلب جن کی دشمنداری ہیں ان تمام لوگوں کے کچھ لوگوں کے تعلقات جو ہیں ٹی فی بٹ گروپ کے ساتھ ہیں کچھ لوگوں کے تعلقات جو ہیں وہ ٹی پوٹ رکاں والا گروپ کے ساتھ ہیں اسی طرح یہ سسٹم چلتا ہے اور یہ دھڑا بندیاں جو ہیں وہ عرصہ دراز سے لہور میں ہیں کچھ ان کے جاننے والے ہیں کچھ ان کے جاننے والے ہیں تو اس لیے وہ آئے اور اب ان کا بیان بھی سامنے آیا کسر بٹ کا اور اس ویڈیو بیان میں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو قتل کی واردات ہوئی ہے اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم نہ ملک سے بھاگیں گے بلکہ ہماری پولس کو جہاں پر بھی ضرورت ہوگی ہم خود آکر اپنی بے گنائی ثابت کریں گے تو یہ ایک میسیج جو ہے وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اور ان کی طرف سے یہ ویڈیو بیان سامنے آیا ہے لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے جہاں پر یہ معاملہ کئی جانے درجنوں نے بیسیوں افراد کی زندگیاں نگل چکے ہیں کئی کئی افراد اس میں جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور افسوسناک صورتحال ہے نہ ریاست نے سوچا نہ حکومت نے سوچا نہ انتظامیاں پولیس کسی نے سوچا کہ اس خوفناک دشمنی کی صلح کروا دی جائے صلح کوئی بھی کروانے کے لیے تیار نہیں ہے البتہ نقصان پہ نقصان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مفادات بھی ہیں اس میں خاص طور پر لوگوں کے مفادات وبست ہیں پولیس بھی اس میں جہاں پر فائدہ اٹھاتی ہے تو عام عوام جو اردگرد عوام ہوتی ہے دونوں گروپوں کے ان لوگوں کے بھی بہت سے مفادات جو ہیں وہ اس دشمنی کی وجہ سے وبست ہیں اور وہ اس دشمنی کی خوفناک دشمنی کی صلح نہیں ہونا دیتے اور ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی ہے یہ جو جو جوید بٹ کا قتل ہوا ہے اس کے بعد کی صورتحال مزید کیا ہوگی لاہور کس طرف چلا جائے گا گینگ وار ہوگی کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا پہلے بھی کنٹرول کرنے کے دعوے کیے جاتے تھے اتنے مطلب انکاؤنٹر سپیشلسٹ پولیس میں بھرتی ہیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی شوٹر آ جاتے ہیں اور آ کے دندے اڑے مار کے چلے جاتے ہیں مطلب کیسے ٹھیک ہوگا اپنی نوجوان نسل کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں مطلب نئی نسلیں کیا دیکھ رہے ہیں اور جو خاص طور پر ان دشمندار گروپوں کے گھر والے ہیں اور ان کے بچے ہیں وہ کس عذیتناک زندگی کیسی عذیتناک زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری تو کوشش رہی ہے اور اب بھی ہے کہ امن قائم ہونا چاہیے ان خوفناک دشمنیوں کا اختتام ہونا چاہیے لیکن اس میں کردار کوئی کیوں نہیں ادا کرتا یہ سوال ہے کیوں کوئی کردار ادا نہیں کرتا کیوں انہیں بٹھا کر ان کی دوبار رشتے داروں پر حملہ کرنا شروع کر دیں بہن کے گھر آپ کو ٹارگٹ کریں کسی دشمن کی تو یہ بھی دشمنداریوں میں زیب نہیں دیتا کہ کسی کی بنوئی کوئی قتل کر دینا یا تو اس کا کوئی ایسا معاملہ ہو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا تو جوید بٹھ جو وہ تاجر تھے اور تاجر رہنما بھی تھے اکبری منڈی جو ہے لاہور کی بڑی مشہور منڈی ہے یہ بتایا جاتا ہے ان کے بھائی ہیں تارک بٹھ اور دو ہی بہنیں ہیں اور دو ان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی ہو یہ تیفی بٹھ کی جو بہنیں سار آخر میں مجھے بتا دیں مردوں سے ہوتی بھی لڑائی خواتین پہ آگئی آپ کو لگتا ہے کہ بہن کو گولی نہ بھی لگتی بہن ساتھ تھی گولی چھو کر گئی اس کے بعد تو دوسری جانب سے جو تیفی فیملی ہے وہ تو نہیں کرداشت کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے دیکھیں اخلاقی طور پر تو خواتین کا لڑائی جھگڑوں میں یا ایسے معاملات میں دشمنیوں میں بھی بڑا لحاظ کیا جاتے ہیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا بڑا لحاظ کرتے ہیں بچوں کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے خواتین کا بہت لحاظ کیا جاتا ہے لیکن ان کی مجودگی میں نہ صرف ان کے شوہر کو قتل کیا بلکہ وہ خود بھی شدید زخمی ہو گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا کیا تھا ان کی بہن کو بھی کہ صرف لگ گئی اچانک گولی ان کو دیکھیں ٹارگٹ اب وہ مجودگی میں اگر آپ نے نہیں کروانا یا شوٹر جب اطلاع دیتا ہے کہ اتنے لوگ نکلے ہیں اس کی بقائدہ ایک ریکی ہوتی ہے قتل کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے جو شوٹروں کی مدد سے کیا جاتا ہے اس میں رابطے ہوتے ہیں کہ کردے حملہ کہاں پر کریں کیسے کریں اس سے پہلے ریکی کی جاتی ہے وہ کتنے بجے نکلتے ہیں کیا جاتے ہیں یہ کوئی روٹین پر کی ہوگا جو انہوں نے گھات لگا کر ان کا وہاں سے پیچھا کیا اچھرے کی جانب سے شوٹر ان کے پیچھے ہے اور ایف سی کے قریب ان کو ایزی ٹارگٹ لگا تو انہوں نے فائرنگ کر دی تو یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا لیکن ان کو گولیاں تو لگیں وہ خاتون جو ہیں وہ شدید زکمی بھی ہوئیں اور ہسپتال میں زیرے علاج ہیں لیکن رائٹ سائٹ سے ہی ٹارگٹ کیا گیا لیفٹ سائٹ سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا ٹارگٹ